ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الأولین والآخرین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین اما عبادوا فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البین ویطاہركم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی وآصحابہ یا سیدی یا حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی منزعن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوهر الحسن فیہی غیرم القاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اتمہ برہانہ و ازمہ شانہ و جل ذکره و عز اسمہ کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی چشتی گولڑوی قدس سرالعزیز کیورس مقدس کی مناسبت سے عقیدہ معصومیت اور امام بندیالوی کے عنوان سے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے زیقاد کا آخری اشرہ ہے اور ذو الحج کا آغاز ہونے والا ہے مشاعر مقدسہ اور موسم حج کی یادوں یہ اہم ترین موقع ہے اشرہ ذو الحج اس امت کے لئے وہ خصوصی انعام ہے کہ ذو الحج کے یہ دس دن جو ہیں عام دنوں کے مقابلہ میں ان کے اندر اعمال سالحہ پر رب ذو الجلال کہیں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کے اندر عمل سالحہ کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں عام دنوں کے جہاد سے بھی ان دنوں کا جو عمل سالحہ ہے گھر بیٹھے اس کا ثواب زیادہ ہے ہاں ایسا مجاہد کہ جو اپنی ثواری لے کر اللہ کے رستے میں جہاد کے لئے نکلا نہ خود واپس لوٹا نہ اس کی ثواری آئی یعنی شہید ہو گیا تو اس کا ثواب زیادہ ہے ورنہ جہاد سے بھی ان دس دنوں کے اندر مثلا صدقہ کرنا نوافل پڑنا ان کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے وہ دس دن بھی بالکل قریب ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل زبیخ اللہ علیہ السلام امام کی یادوں کے تذکرے بھی امت میں ہر طرف کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام موسیٰ قازم رضی اللہ اور دیگر آئیمہ اہل بیت رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آج پورے ملک میں اس مناسبت سے کیا جا رہا ہے کہ ایک ناہنجار نے آئیمہ اہل بیت رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے اس کی مضمت اور احتجاج کے لیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آج خطبات جمعہ کا یہ بھی موضوع ہے اور ہم پہلے بھی اس کی گرفتاری اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر چکے ہیں اور آج بھی اس عبد الرحمان سلفی نامی ملون شخص کے بارے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور پاک سرزمین پر جو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اہم کے لحاظ سے غیر محتاط رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کا دروازہ بند کیا جائے ہمارا موضوع جو عقیدہ معصومیت اور امام بندیالوی قدس سرسیر العزیز اللہ معطام عمد مدیالوی رحمت اللہ علیہ اکابر اور اساغر کے درمیان ایک بہت بڑے روحانی پھل کا نام ہے ایک طرف وہ مرید ہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور دوسری طرف ہم جیسے اساغر کو آپ سے تلمز کا شر فاصل ہے تو یہ ایک طویل جو فاصلہ ہے بظاہر آپ کی ذات سے وہ سمٹ جاتا ہے کہ سند کے لحاظ سے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور بندہ نا چیز کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور وہ واسطہ اللہ مہتا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی کا واسطہ ہے اللہ مہتا محمد بندیالوی قدس اشیر العزیز آپ نے تقریباً ستر سال تدریس فرمائی اور ستر سالہ تدریس بڑی ذرخیز تدریس تھی جس میں آپ نے ہزاروں علماء تیار کیے اور بڑے بڑے محقق دانشور محدث فقی مناظر لیڈر آپ کی شاگردوں میں تیار ہوئے اور بلا شبہ اس وقت پاکستان بھر کے جتنے بھی سنی مدارس ہیں کوئی بھی مدرسہ شاید ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ بندیالوی رحمت اللہ کا کوئی شاگرد یا شاگرد کا شاگرد یا شاگرد کی شاگرد کا شاگرد تدریس کی مسند پہ موجود نہ ہو استاذ الکل ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے اور مجھے یاد ہے کہ منڈی بھاو دین میں ایک اجتماع عام کے اندر قائدہ سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ نے یہ رشاد فرمایا جب اس جلسے میں علامہ عطام حمد بن دیالوی رحمت اللہ بھی موجود تھے تو انہوں نے امام العلماء کے لقب سے ہمارے استاذ محترم علامہ عطام حمد بن دیالوی کو قبل نورانی صاحب نے یاد کیا بلا شبہ اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر جو اب فوت ہو چکے ہیں وہ بھی علامہ بن دیالوی رحمت اللہ کے شاگردوں میں تھے اور اس وقت یعنی بعض جگہ تو چوتھی نسل یا تیسری نسل ان کے شاگردوں کی خدمت دین کے اندر مصروف ہے مدرس ہونا یا عالم ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ ہونا اور اپنے اسلاف کی روش پر نظریات پر پختگی سے قائم رہنا یہ ایک اور عزاز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا اللہ کے فضل سے یہ عزاز بھی امام بنیادوی رحمت اللہ کو دیا گیا تھا کہ نہیت تند و تیز اختلافات میں بھی آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کہا ہم شریعت کے نمک خار ہیں اور ہم سے شریعت سے بے وفائی نہیں ہوتی ہم نمک حرام نہیں بن سکتے عجیب اتفاق ہے کہ انہیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسے حالات کا بندہ چیز کو سامنا کرنا پڑا یعنی ان کے پیر خانے پر ان کے خلاف تقریر کرائی گئی وزیر آباد کے ایک مفتی صاحب نے کی اور بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی جو امام العلماء اور سب کے استاز مجمع ام میں ان کے بیٹھے ہوئے ان کو ضمیر فروش اور گستاخ اہل بیعت کا بے عدب اور اس طرح کے جملے جو ہیں وہ معذر اللہ بولے گئے اور پھر آپ نے اس سلسلہ کے اندر بقاعدہ لکھا کہ مجھے ایسا کیوں کہا گیا اور خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے کہ اگر مجھے ملک المدرسین کہا جاتا ہے تو میں سن لیتا ہوں تو جب مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو کیا میں سنتا ہوں یا ایسے لوگوں کے تانوں پر آ کر میں حق چھوڑ دیتا ہوں کہ جو میں نے ان کا موقف نہیں مانا تو انہوں نے میرے خلاف یہ بولنا شروع کر دیا تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا ایمان معفونز رکھا ہے اور لوگوں کی ایسی باتوں سے میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا یہ سیف العطا نامی کتاب کے اندر نودہ صفحات مختلف گالیوں کے لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے خود اپنے کلم سے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا مجھے یہ بھی کہا گیا مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ اس کی شریح حیثیت کیا تو ہماری جو کتب ہیں فقہ کی ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے تو اس کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر کوئی غیر سید صحیح العقیدہ عالم دین ہو تو اس کے ساتھ اگر سیدہ خود چاہے یا اس کے اولیاء چاہیں تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس پاداش میں امام بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ ستر سالہ خدمات اور اتنا بڑا ان کا کردار جو ہے اس پر تیر اندازی کی گئی کہ انہوں نے ماذا اللہ اہل بیعت کی توہین کی ہے کہ جو یہ فتوہ دیا ہے کہ مشروع طریقے سے سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا حالانکہ حالانکہ یہ بات شروع سے آ رہی تھی کہ اہل سنت اگر کوئی ہے تو وہ مانتا ہے سعی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سہبزادی حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا تھا تو جو عرف عام میں یعنی فاطمی سید یا فاطمی سیدہ کا مطلب ہے اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان علیدہ ہے اس کے باوجود اس نکاح کو جائز سمجھا گیا اور نکاح ہوا اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں لیکن یہ جس طرح ہر اگلی صدی کے اندر رفض کا ایک تاثر آتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے ہاتھ اپنے مسلک سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ہم یا گستاخ بنیں گے یا مسلک پر چلیں گے تو ٹھیک ہے گستاخ لوگ ہمیں نہ کہیں ہم اپنا مسلک چھوڑ دیتے یہ شرف نصب سے شرف علم زیادہ ہے اس پر فتاوہ بزازیہ کے اندر جلد نمبر ایک میں ایک سو پانچ پہ لکھا ہوا ہے اگر عجمی عالم ہو انہیں ویسے تو عربی کی بڑے فضائل ہیں اگر عجمی عالم ہو تو وہ عربی جاہل کی کف ہے یعنی سید پہلے تو عربی ہے اور اس لئے کہا لئنہ شرف العلم اقوى و ارفع اس واسطے کے علم کا شرف جو ہے عربی ہونے کے شرف سے زیادہ ہے لئنہ شرف العلم اقوى و ارفع یہ اقوى ہے اور یہ بلند شرف ہے علم کا شرف ایسے ہی فتاوہ قاضی خان کے اندر جلد نمبر ایک میں موجود ہے صفحہ نمبر ایک سو چون سٹھ پہ ایک بندہ فقی ہے علوی نہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ مرد ہے فقی ہے اور دوسری طرف علوی یا حاتون ہے جو اس سے اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا یہ کف ہے یا کف نہیں ہے تو امام بزدوی نے کہا کہ نصب کے شرف سے بڑا ہے حسب کا شرف اس کا فقی ہونا دینی علوم کے اندر ماہر ہونا یہ شرف جو ہے وہ بڑا ہے لہذا عام غیر سید خواہ وہ کسی بھی برادری کا ہو مثلا یہ جو ہمارے ہاں کوئی مغل ہے کوئی پتھان ہے کوئی چیمہ ہے چٹہ ہے گوندل ہے یہ سارے کسی لحاظ سے بھی کسی سید کی کف نہیں ہے یعنی اگرچہ اپنے طور پر ان قبیلوں ذاتوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے مگر یہ ناسید کی ہمپلہ ہیں ناسید سے اوپر ہیں لیکن جس وقت ساتھ علم آ جائے تو اس علم کی جو شرافت ہے وہ نسب سے بڑی ہے اس بنیاد پر یہ آئیمہ نے کف کا قول کیا یہاں تک کہ فتاوہ شامی کے اندر یہ موجود ہے فتاوہ شامی یہ جو آٹھویں جلدیس چھاپے کی اس میں بھی یہ لمبی بات انہوں نے کئی صفحات پر کی اس پر کہ شرف علم ہے یہ شرف نسب سے زیادہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رزویہ میں کئی جگہ اسی قانون کو ذکر کیا کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے اور اسی پر آپ سے ایک مسئلہ جو پوچھا گیا تو آپ نے بھی مشروع طریقے سے سیدہ کے غیر سید کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا فتوہ بھی دیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یعنی جس طرح دیگر فوقہا کے نزدیک وہ تھا تو متاخرین میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے نبی اس فقی اصول کو جو احناف کا قانون ہے امام صاحب سے لے کر اس کی روشنی میں آپ نے فتوہ دیا اور یہ جو سالس سولہ صفحہ ہے گیاروی جلد کا اس میں یہ مسئلہ ہے ایک شخص کا فرمان ہے کہ سید یعنی آل نبی صلی اللہ اللہ سلم کی دختر ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے یعنی ماذا اللہ ہر کسی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے یعنی ہر مسلمان سے عقد جائز ہے دوسرے نے جواب دیا کہ اگر جاروب کش مسلمان ہو جائے تو بھی جائز ہے تو اس کا جواب دیا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ شخص جو متلکن سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح جائز سمجھ رہا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے تو آپ نے جواب میں لکھا شخص مذکور جھوٹا کذاب ہے یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی جارو پھیرنے والا ہے بشرتے کے مسلمان ہے اس کے ساتھ سیدہ کا نکاح جائز سمجھتا ہے یہ جھوٹا ہے کذاب ہے ایسے ہی یہ کہنا کہ متلکن ہر کسی سے کسی بھی قبیل خاندان کا بندہ ہو اور سیدہ کا اس سے نکاح ہو جائے اس سب کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرما شخص سے مذکور جھوٹا اور بے عدب گستاخ ہے سادات کرام کی صحبزادیاں کسی مغل پتھان یا غیر قریشی شیخ مثلا انساری کو بھی نہیں پہنچتیں جب تک وہ عالم دین نہ ہوں یعنی اگر وہ عالم دین ہیں یعنی شیخ ہے سات عالم دین ہے یا وہ پتھان ہے غیر قریشی ہے مگر عالم دین ہے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے ورنہ یعنی اگر شرف علم نہیں ہے تو محض ان برادریوں میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ سید کی کف بنے برابر ہوں یا اوپر ہوں ان میں کسی برادری کے اندر یہ شان نہیں ہے لیکن شرافت علم کی بنیاد پر آپ نے یہ قید لگائے کہ جب تک وہ عالم دین نہ ہوں تو نکاح جائز نہیں اگر عالم دین ہوں تو پھر مشروع طریقے سے کہ سیدہ خود چاہ رہی ہو یہ نہیں کہ معذر اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو تو مشروع طریقے سے نکاح کے بارے میں یہ فتوہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی دیا یہی بات چل رہی تھی کہ اس پر پھر یہ پوری کتاب لکھی علامہ عطام محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے جس کا نام سیف العطا ہے نیچے لکھا یعنی نکاح سیدہ با غیر سید کی شریح سید تو آپ نے بھی اس کو متلکا بغیر تقیید کے جائز نہیں سمجھا کہ سیدہ کی مرضی نہ ہو یا جی ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ شرف علم نہ ہو کی قیود لگانے کے بعد کہ جب دوسری طرف شرف علم ہے اور سیدہ خود چاہتی ہیں اور اس انداز میں جو شریح طریقہ سارا موجود ہے تو اس کے جواز کے لحاظ سے آپ نے اس پر دلائل دیئے آستان آلیہ گولڑا شریف میں پہلے اس پر بقیدہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی اپنی پوری ایک کتاب جواز کے لحاظ سے لکھ چکے تھے اب ایسی صورتحال کے اندر جب آگے یہ مسئلہ چلا تو پھر آپ نے اس پر نفس مسئلہ کے ساتھ اصلاح شیوخ اصلاح سادات اور خان کاہوں اور درباروں کے مزاروں کے سجادہ نشینوں کی اصلاح کے لحاظ سے بھی علامہ بندیالوی نے یہ کام کیا اور لکھا چونکہ ہزاروں سجادہ نشین علماء آپ کے شاگرد ہیں تو آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر لکھا جائے اور بالخصوص اسی میں مسئلہ خطا بھی یعنی معصومیت پر بھی آپ نے باس کی اور اتفاق یہ ہے کہ یعنی ہمارا یہ جو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے جو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے تو جو تصفیہ کی عبارت میں نے پیش کی تو اپنے اہد میں بندیالوی صاحب رحمت اللہ نے بھی یہی عبارت پیش کی تھی اگرچہ یہ کتاب جو انہوں نے لکھی تو اس وقت میں بغداد شریف میں تھا اور بکی شریف سے آپ بندیالوی صاحب رحمت اللہ جا چکے تھے یعنی جن سالوں میں میں آپ کے پاس پڑھتا رہا اٹھاسی انانوے نوے اور پھر یہ واقعہ پیش آیا گوڑڑا شریف میں اور پھر استاذ صاحب نے یہ کتاب لکھی لیکن روح اللہ کے لشکر ہیں تو جو عالم ارواح میں اکٹھی رہی ہیں وہ عالم دنیا میں فکری طور پر اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ ساری صورتحال نہیت دلچسپ ہے اور یہ جو ایک جگڑا تھا کہ پیر صاحب کی عبارت کا یہ مطلب نہیں بنتا عطام عمد بندیالوی کے پائے کا تو کوئی عالم نہیں ہے جو پیر صاحب کی عبارت کی شرع کر سکے اور آپ نے جو شرع کی وہ ہو وہی شرع ہے کہ جو آپ کے وسال کے بعد اتفاقی طور پر میں نے بھی لوگوں کے سامنے کی اس مسئلہ کے اظہار کے لئے تو اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ دو سو چودہ دو سو پندرہ اور اس کے ساتھ آگے اس کی وضاحت اس میں آپ نے یہ عنوان دیا ہے یہ موٹا جو نظر آ رہا یعنی یہ بیماری اس وقت بھی تھی ایک جس کا آپ نے ادراک کر کے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کے بارے میں لکھوں عنوان یہ ہے مشائخ یعنی یہ پیروی مریدی کے اندر جو پرانے آستانے ہیں بالخصوص یعنی وہاں تو انہیں بھی اس درجے پہ سمجھا جاتا ہے کہ بھلا پیر صاحب سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے اور پھر جس نے یہ کہا کہ پیر صاحب نے یہ غلط لکھا ہے یا غلط کیا ہے وہ پھر اہلِ بیت کا بھی عدب ہے یا غستاخ ہے آپ نے یہ لکھ کے آگے یعنی میری حیثیت ناقل کی ہے ہر لفظ لکھا ہوا ہے کتاب میں اور ہر لفظ کے اندر بڑا درد ہے اور اسلاح کا پیغام ہے اور ہے ان کی طرف سے یعنی جن کی آپ پوتے شاگرد یا پڑھ پوتے شاگرد مسند تدریس پر پورے ملک میں بیٹھ ہوئے ہیں فرماتے ہیں آج کل عوام بلکہ بعض خواس کا بھی مشایخ کے متعلق رفضیوں اور اہلِ تشیعوں جیسا عقیدہ ہے یعنی یہ ہے دن دناتا ہوا رفض آج کل عوام بلکہ بعض خواس کا بھی عوام مشایخ کے متعلق یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سیدہ فاطمہ ہے یعنی یہ اتنا سرائط کر رہا ہے یہ نظریہ نیچے کہ مشایخ کے بارے میں مرید ماننے کو تیار نہیں کہ یہ غلطی کر سکتے ہیں مشایخ کے متعلق رافضیوں اور اہلِ تشیعوں جیسا عقیدہ کہ ہمارے مشایخ سے خطہ سرزد نہیں ہو سکتی اور ان کا ہر کول و فیل خطہ سے پاک ہے اور مشایخ کے درباروں پر جن رسوم کا رواج ہے وہ این شرعہ ہیں یعنی یہ متوسلین کا عقیدہ ہے اور شریعت کے مطابق ہیں اس عقیدہ کی بنا پر اگر کوئی آدمی ان مروجہ سرگرمیوں پر اعتراض کرے کہ یہ درباروں پر ٹھیک نہیں ہو رہا تو مریدین غزب ناک ہو جاتے ہیں جیس تا کہ اس کا بھی ہم نے سامنا کیا جب وہ مزاروں پر جو دھول بجاتے ہیں اور اس طرح کہ وہ پمفلٹ شاہ کیا تو یعاصف صاحب کو پتا ہے کہ مرید غزب ناک ہو جاتے ہیں یعنی یہ ایوان اکبال لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا تم مرید اس وجہ سے غزب ناک تھے ہمارے ہینڈ بل پھاڑ رہے لڑائی کر رہے تھے نارہ صاحب وغیرہ سے کہ یہ تم کیوں تقسیم کرتے ہو یعنی صرف اس نظریے میں نہ انہیں پتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے صرف یہ کہ ہمارے پیر کے خلاف ہے تو استاذ لکھتے ہیں دلیل ان کی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو بڑے شیخ کے دور سے مروج ہے یعنی موجودہ سجادہ نشین تو نہیں یہ تو بڑوں کے زمانے سے ہوتا آرہا ہے اگر خلاف شریعت ہوتا تو اس مقدس دور میں اس کا رواج نہ ہوتا حالانکہ بعض مروجہ رسمیں یقیناً شریعت کے مطابق نہیں ہوتی یعنی جو پچھلوں والی نہیں ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے زمانے سے کچھ رسمیں آرہی ہیں مشایخ سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی یا نہیں ہوتی آپ چونکہ منطقی ہیں تو ہو ہی نہیں سکتی یا نہیں ہوتی کیونکہ اس میں فرق ہے کہ ایک تو ہو ہی نہیں سکتی ایک ہو تو سکتی ہے مگر ہوتی نہیں ہے یہ مریدین کے عقیدہ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے دوسری مشایخ کے درباروں پر بعض خلاف شرع حرکات کو مریدین شریعت سمجھتے ہیں کہ ہیں وہ خلاف شرع حرکات مگر مریدین سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں کہ جب خلاف شرع ہیں تو ان کو شریعت کہنا بہت بڑی غلطی ہے گناہ ہے نہیں ہو سکتی سطور زیل میں اس پر دلائل دیے جائیں گے کہ مشایخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے یہ بنیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ اس موضوع کو انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے تو یہ یعنی اپنے پیر کو خواہ وہ سید ہے یا غیر سید یا پھر سادات کرام کو اتنا اوپر سمجھنا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ خطا کریں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی دلیل میں کہ یہ خطا کی فلانے تو وہ پھر گستاخ ہے پیر صاحب نے تو خطا نہیں کی یہ بندہ گستاخ ہے جس نے ایسا کام کیا بتایا اچھا اب یہ دلیل بھی وہی ہے جو اپنے طور پر ہم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر جو پہلے دن سے اور جو وفد ہمارے پاس آیا تھا علماء مشایق کا اس دن جو دلیل پیش کی حالانکہ اس وقت میرے سامنے یہ کتاب نہیں تھی اور نہ ہی ایسی بات سے ہمیں جب استاذ پڑھا رہے تھے تو اس وقت کوئی کبھی آئی تھی سامنے کیونکہ اس کے بعد یہ مسئلہ بنا بانویں تیرانویں چورانویں کے اندر اور پھر اس پہ یہ چلتا رہا جب ہم پڑ چکے تھے استاذ صاحب کے پاس سے فرماتے ہیں کہ میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ مشایق سے خطا سرزد ہو سکتی ہے اگر مشایق کے ماننے والے سننی ہیں تو پھر تو ہو سکتی ہے اور اگر یہ شیعہ ہیں تو پھر تو نہیں ہو سکتی اب دلیل کیا ہے کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر دو سو سولہ ہے کہ کتنی بڑی بیماری کا ادراک کیا تھا امام بندیالیوی رحمت اللہ علیہ نے اور اللہ نے ہمیں اس اپریشن کی توفیق دی کہ جو بڑا پرانا ایک جو ہے وہ ناسور بن چکا تھا کیا دلیل ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّاجَعْرَتَ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا خطاب ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّاجَعْرَتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اتنا لکھ کے میرا اپنا نکتہ نظر جو بھی ہو اس وقت میں ناقل کی حیثیت سے استاذ صاحب کا کلام نکل کر رہا ہوں اور میرے نزدیک ان کا کلام صحیح بھی ہے لیکن علم مناظرہ کے مطابق جس سے نکل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے وہ ذمہ دار ہیں اگر قائل نکل کو ثابت کر دے کہ واقعی یہ ان کی گفتگو ہے اب یہ جو پشلے سال کئی درتی دکیل سنگھ خطیب جو ہیں وہ زور لگاتے رہے کہ تم تو نبیوں کے بھی گستاخ بن گئے ہو پہلے تم سیدہ کے گستاخ تھے کہ تم نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے اب ترجمہ دیکھو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو خاص درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا گیا لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے میوہ کھا لیا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی مطلقا لفظ خطا ہے یعنی اجتہادی کی بھی بات نہیں ہو رہی لفظ میں مراد اگرچہ وہ آج تو کہی ایسے بھی سجادہ نشینہ میں کہتے ہیں اس وقت پہلے تم نے خطا کہا پھر ساتھ اجتہادی کی قید لگا رہے ہو اب امام بند علوی نے تو یہاں مطلقا لکا ہے خطا سرزد ہو گئی اور پورے ملک میں اگر اس وقت خطیبوں اور اماموں کی لسٹ بنائی جائے تو کم از کم پچاسی فیصد تو یا ان کے شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا اس سے بھی آگئے یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے کہ جو اصول سے واقف نہ ہو عقائد سے واقف نہ ہو جن کی ساری زندگی عالم بناتے گزر گئی اور ستر سال سے زائد عرصہ اور بڑے بڑے جتنے مراکز تھے سب نے بطور عزاز ایک سال دو سال تین سال چار سال یعنی ان کو دعوت دے کر اپنے سیبزادوں کو جان نشینوں کو پڑھوایا ان سے تو آپ نے یہ لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسجود ملائکہ تھے اور آج بھی نبی ہیں تو ثابت ہوا کہ مشایخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں کون مشایخ جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں بطری کے اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے یعنی یہ پیرانے طریقت جن کے بارے میں عوام بلکہ بعض خواست یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی تو بندیہ علیوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کر کے اللہ کے ایک نبی کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اسے مانتے ہوئے پھر جو کچھ آیت میں ہے اس کے لحاظ سے آگے یہ لکھا اور استدلال یوں کیا کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر جو مسجود ملائکہ تھے مسجود ملائکہ آگے اس میں باعث ہے یعنی حیثیت قبلے والی تھی اور سجدہ صلی اللہ کو ہی تھا مگر یہ جو عام مجازن کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں تو ثابت ہوا کہ مشایخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہے بطری کے اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ مشایخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا تو پھر مشایخ کا رتبہ انبیاء سے بھی بڑھ گیا جو کہ بالکل غلط ہے یعنی جس طرح وہ گزشتہ سال حضرات جو تشریف لائے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے مشورہ دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جب آپ مجھ سے یہ کام کروا کے یہاں نکلیں گے تو پوری دنیا میں یہ آئے گا کہ عملا یہ لوگ بھی رافضی ہیں کیونکہ رافضی تو زبان سے کہتے ہیں کہ غیر نبی نبی کے برابر بھی ہوتا ہے افضل بھی ہوتا ہے اور ادھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے تو خطا نئی مدین مراد عبادی صاحب نے بھی لکھی فلانے بھی لکھی فلانے بھی لکھی ان کی تو یہ سارے مان گئے کہ ٹھیک ہے ان سے ہوئی لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ کہتے یہ توہین ہے ان کی تو جو ایک نبی کی توہین نہیں تو غیر نبی کی توہین کیوں ہے اس واسطے پہلے میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو تو پھر مجھ سے تبدیلی کرواؤ اور پھر ساتھ خطا اجتہادی کا حوالہ بھی دکھایا کہ یہ جو خطا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خطا اجتہادی تھی تو یہاں وہی استدلال مشایخ کے لحاظ سے بنی علیہ صاحب نے کیا کہ فرمایا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو نسبت خطا کی کر دی جائے اور اپنے پیر کے لحاظ سے کہا نہیں نہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوا کہ تمہارا پیر معاذ اللہ نبی سے بڑی شان رکھتا ہے کہ ایک چیز نبی کے لیے تو تم جائز سمجھ رہے ہو لکھنا اور بولنا اور وہ لکھنا پڑے گا قرآن کی وجہ سے حدیث کی وجہ سے اور وہ حدیث مثل الفتاوہ رزویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھی لَمَّكْ تَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْ عَتَا تو اب ترجمہ یہی لکھنا پڑا لکھنا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا کیونکہ حدیث میں وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو اب ترجمہ میں بھی وہی لفظ آئیں گے تو آپ نے یہاں یہ دلیل پھر دی جو دلیل ہم نے بھی پیش کی اور یہ حق دلیل ہے دوسری طرف رفظ ہے ان کے نزدیک خواہ ماذا اللہ کسی کو انبیاء سے بڑھاؤ یا خود اللہ سے بھی زیادہ شان بیان کر دو وہاں عظم ہو جاتی ہے لیکن ہم اہل سنت ہیں یہاں اصول ہیں چودہ صدیوں کے قرآن و سنت کا پہراہ ہے اس بنیاد پر یہ لکھا آپ نے اور پھر آگے فرما انبیاء علیہ مسلم کی خطا اور مشاہد کی خطا میں دو فرق ہیں وہ آگے ایک علیہ دا باس ہے لیکن خطا کا لفظ بغیر اجتہادی کی لفظ کے یہ لکھا اور آگے اس پر آپ نے اقائد نصفی سے ایک دلیل پیش کی کیونکہ استاذ جس طرح منطق فرصفہ کے بادشاہ تھے علم کلام کے بھی بادشاہ تھے اور بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے شرح اقائدی آپ کے پاس نہیں پڑی بلکہ خیالی بھی پڑی ہے اور خیالات خیالی بس عظیم برائے حلیو عبد الحکیم تو خیالی جو بندہ برسغیر میں پڑھاتا تھا کبھی تو اس کے گھر پہ جنڈا لے راتا تھا کہ یہ عام گھر نے یہ خیالی پڑھانے والے استاذ کا گھر ہے یعنی عزازی طور پر جس طرح وزیروں کی کاروں پہ جنڈے ہوتے ہیں اتنا بڑا درجہ تھا خیالی پڑھانے کا تو آپ نے شرح قائد نصفی کی عبارت پیش کی یعنی یہ ہمارے اصول ہیں کہ ولی انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں مَأْمُونَوْنَ مِنْ خَوْفِ الْخَاتِمَاتِ وہ صوبے خاتمہ کے خوف سے مامون ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں کہ کہیں خاتمہ بالخیر نہ ہو انہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ان کا خاتمہ بالخیر ہی ہونا ہے اور جو غیر نبی ہیں انہیں خطرہ ہے مُقْرَمُونَ بالوحی انبیاء علیہ السلام پر وحی ترتی ہے اب کرامیاء ایک فرقہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اب چونکہ وہاں پر غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی جاتی ہے تو ہمارے علم کلام میں ہے فَمَا نُقِلَ أَنْ بَعْدِ الْقِرَامِيَتِ جَوَازُ قُونِ الْوَلِي اَفْضَلَ لَنِ النَّبِي کُفْرٌ کہ فرقہ کرامیاء کے اندر جو یہ بات ہے کہ ولی نبی سے عظمت میں بڑھ جاتا ہے یہ کفر ہے یہ کرامیاء کی یہ بات کفر ہے یہ صحیح نہیں ہے جس طرح کہ روافظ کہ ہاں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے تو کرامیاء میں ولایت نبوہ سے افضل ہے ان کے نزدیک تو آپ نے فرمایا یہ جو نقل کیا گیا ہے ان کا یہ شراقہ نصفی سے کہ یہ کفر ہے اب پھر اس بات کی طرف لوٹتے ہیں یعنی جہاں آج مسئلہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لحاظ سے ہوا اس وقت انہوں نے اس جگہ لفظ مشایخ رکھا لیکن مراد اس سے مکمل غیر نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لے کر آج کی کسی پیر تک سارے اہلِ بیت اطہار آلِ عبا سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ سب ولی ہیں کوئی بھی ان میں نبی نہیں یعنی پانچ تن پاک کے اندر سرکار کے سوا آلِ بیت اطہار کے جو افراد جو خلفاء راشدین جو غوثِ عظم سارے اولیاء جو ہیں سب غیرِ نبی ہیں اور غیرِ نبی کے لحاظ سے دلیل دے رہے ہیں اور لفظ لکھتے وہ فرماتے ہیں پھر مشایخِ طریقت کے متعلق عوام یا خواز کا یہ عقیدہ کہ ہمارے مشایخ سے کسی قسم کے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے پس جو شخص ان کے کسی قول یا فعل کے ساتھ شریع دلیل کی بنا پر بھی اختلاف کرے وہ بے عدب اور گستاخ ہے شریع دلیل سے بھی اختلاف کرے کیونکہ یعنی ایسا عقیدہ رچ بس گیا ہے پیر کے بارے میں کہ پیر سے تو خطا ہوئی نہیں سکتی تو یہ جو ان کا رد کر رہا ہے آیت پیش کر کے حدیث پیش کر کے اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آیت ہے حدیث ہے دیکھا جاتا کہ پیش کرنے والا کون ہے تو پھر اسے بے عدب اور گستاخ کہا جاتا ہے اور پھر جس طرح ہمارے خلاف لا تعلقی کی ایک چلی تحریک پیر خانے سے اور ایسے گستاخ سے میل ملاپ رکھنا غیرت طریقت کے خلاف ہے یعنی یہ آپ ان کا مکولہ ذکر کر رہے ہیں چونکہ اس بندے نے پیر صاحب سے اختلاف کیا ہے اگرچہ قرآن پیش کر کے کیا ہے اگرچہ حدیث پیش کر کے کیا ہے تو یہ گستاخ ہے پیر بھائی اس سے نہ ملے اگر وہ ملا تو بے غیرت ہے نہ ملے تو پھر غیرت طریقت پائی جائے گی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت طریقت کے خلاف ہے اب لکھ کر اپنا تفسرہ اس سوچ کے بارے میں کرتے ہیں فرما اس قسم کی سوچ اور نکتہ نظر محض اندھی عقیدت کی پیداوار ہے یعنی قرآن و سنت کو نہ دیکھنا پیر کو دیکھنا اور پھر قرآن و سنت اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے کو گستاک کہہ کر اس سے میل ملا بند کرنا یہ کیا ہے فرمایا یہ اندھی عقیدت کی پیداوار ہے جو نہ صرف ایک اکل مند انسان کے نزدیک ناقابل قبول ہے بلکہ یہ عقیدہ خود اکابر مشیخ سلف کی اپنی تصریحات کے بھی سراسر خلاف ہے اکابر بھی اس کی حمایت نہیں کرتے چنانچہ اب موقع آیا ہے کہ تصفیہ کو پیش کیا جائے چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد امام بندیالوی کہتے ہیں چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد غوث زمان رازی دوران حضرت آلہ گولڑوی قدس سر رہو اپنی تصنیف تصفیہ مابین سنی واشیہ میں زیر تشریح آیت تطہیر تحریر فرماتے ہیں آگے وہ ہے کہ جو ہم نے پیش کیا تو شرق غرب رفض کو آگ لگی وہی لفظ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں متحر تو ہیں مگر معصوم نہیں آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ کون آل ابا آل بیت اطہار کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطہ ان سے ناممکن ہے یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں اس وقت جو چھاپا تھا اس پہ یہ صفح چون ہے یہ انیس سو اناسی کا جو چھاپا ہے اور یہ صفح اٹھاون ہے اسی وہی عبارت اب شرعہ میں لکھتے ہیں اب دنیا بھر میں کوئی کوئی بندہ چلو میں تو چھوٹا ہوں امام بندیالوی رحمت اللہ کے ہم بلہ اس عبارت کی شرعہ پیش کرنے والا کوئی پیش کرے اور پھر جو میں نے کی اور جو بندیالوی صاحب رحمت اللہ نے کی اس میں کوئی فرق بتائے اور جو آج وظیفہ خور وہاں کے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے اس میں بار بار آپ نے مختلف القاب ایسے خطیبوں کو دیئے اور وہ بھی بڑے دلچسپ خطابات ہیں جو بندیالوی صاحب رحمت اللہ نے دی ہے پھر یہ بھی کہا آپ پڑھیں گے تو کہیں گے بڑا سخت لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جرو تعدیل میں ایسے لفظ بولنے پڑ جاتے وہ وزیر آباد کے مفتی کو آپ نے بہت سنائی اب سنو آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر جہاں شیعہ کے بعض اقائد باطلہ کا رد کیا سنیوں کے نہیں شیعہ کا کیا لکھ کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے نممکن ہے یہ لکھ کہ آپ نے شیعہ کے بعض اقائد باطلہ کا رد کیا سوال یہ ہے کہ آگ سنیوں کو کیوں لگی یہ پچھلے سال تو پتہ چلا کہ گلوے چھوڑے یعنی یہ لکھ دیا پہلے استاذ صاحب نے کہ یہ رد ہے جن کا وہ سنی نہیں جہاں شیعہ کے بعض اقائد باطلہ کا رد کیا وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا یعنی اوپر سے اہل سنت ہیں یا صحیح اہل سنت ہیں ان کو بھی بتانا چاہا کیا کہ اہل بیعت کے متعلق یہ اقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی یہ اقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا یہ اقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے اہل سنت کا کس اقیدے پر جس پر ہماری جنگ ہوئی جس کو ہم نے اہل سنت کہا دوسروں نے اسے ناصبیت کہا اور ہم نے انہیں رافضیت کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ رفض ہے کہ اہل بیعت اطہار علیہ مردوان سے خطا کا صدور نہ ماننا امکان نہ ماننا یہ رفض ہے امام بندیالوی کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے یہ عبارت لکھ کر اپنے سنیوں کو بتایا کہ وہ آیت تطہیر پڑھ کے اور آگے یہ کسی شیعہ کا تو عقیدہ ہو سکتا سنی کا نہیں ہو سکتا دیکھو کتنے سال پہلے ایک مسئلہ کا سلسلہ جاری تھا لیکن پردے میں بند تھا اور اللہ نے ہمیں اس اپریشن کی توفیق عطا فرمائی یعنی اس عبارت سے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا بتانا چاہا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی نمو کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا یہ ایک ایک لفظ امام بندیالوی کا ہے اور پھر اب اپنے پیر صاحب کے لحاظ سے کہتے ہیں اور پھر وہ بھی کسی چشتی قادری اور ہنفی المسلق سننی کا کہتے ہیں یہ سلسلہ خطا و نسیان حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی محولہ بالہ تصریح کے تحت یعنی اس عبارت سے کیا ثابت ہوا محولہ بالہ جس کا پہلے حوالہ دیا گیا ہے اس عبارت کے تحت یعنی عمومی طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نقشبندی ہیں اور چشتی بڑا چشتیوں کا اپنا ذوق ہے تو بندیالی صاحب نے کہا کہ شریعت میں چشتی نقشبندی صاحب ایک ہیں یعنی شریعت میں کوئی ایسا ذوق نہیں کہ جہاں چشتی کو چھوٹی مل جائے تو سیدنا محولہ بالہ تصریح کے تحت آلہ حضرت گولڑوی نے حضرت آلہ گولڑوی کی محولہ بالہ تصریح کے تحت اہل بیت رضی اللہ عنہ ناماسوم ہیں اور ناماسوم ناماسوم اور ناماسوم ہیں کہ ان سے خطا نسیان کا صدور نامام ممکن ہے اب یہ ساری جنگ تھی اور یہ نہیں کہ نہ استاذ صاحب کو نہ پیو صاحب کو نہ ہمیں کہ کوئی اہل بیت رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے کوئی دل میں ورم ہے معذر اللہ معمولی صاحبی ایسا نہیں مقصد یہ ہے کہ دوسری بات روافظ کی ہے اور وہ کفر تک پہنچاتی ہے اب یہاں لفظ اہل بیت پر نیچے امام بندیالوی نے خود آشیہ لکھا کہ اہل بیت کون ہے تاکہ یہ بھی بزرگوں کی فراست ہے کہ اہل بیت مسئلہ تو پیدا ہوگا پھر جاکے سجیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے تو حالانکہ یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اہل بیت کے لفظ میں پہلے نمبر پر تو سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے تو نیچہ حسیہ پہ لکھا مراد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ ازواج کا لکھا اہل بیت میں چونکہ انکار ان کا کیا جاتا ہے اور آل ابا علیہ مسلم یعنی جنہ چادر میں لے کر رسول پاک نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی حسن حسین رضی یہ چار شکسیات اور ساری ازواج متحرات رضی اللہ تعالی انہ کہا کہ پیر محر علی شاہ صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہیں اور خطا و نسیان کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اب یہ لکھ کر واضح ہو کہ ازواج متحرات اور آل ابا کا قیامت تک آنے والے سلاس طریقت کے تمام مشایخ پر بشمول علماء فقہ افضل ہونا ایک مجمع علی حقیقت ہے مجمع یعنی اس پر اجمع کیا گیا ہے اجمع ہے کہ ازواج متحرات سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی اور باقی اور یہ آل اباجن پر چادر دے کر سرکار نے فرما کس بات پر اجمع ہے کہ قیامت تک کہ ہر پیر ہر مفتی ہر عالم ہر شیخ ہر غوث ہر کتب پر ان کی فضیلت تیہ شدہ ہے کہ آلِ عبا اور ازواج متحرات سب سے افضل ہیں اس پر اجمع ہے تو جب مذکورہ فاضل طبقہ سے بھی خطا و نسیان کا صدور ناممکن نہیں ٹھہرا تو طبقہ مفضول یعنی مشایخ طریقت خطا و نسیان کا صدور بطریق اولا ممکن ہوا یعنی انہیں تو یہ ثابت کرنا پڑ رہا تھا پیروں کا کہ پیر نہیں خطا کر سکتا تو دلیل کیسے دے رہے ہیں کہ پیر ہیں مفضول جن پر فضیلت دی گئی ہے رضی اللہ عنہ وہ ہیں فاضل ان پر فضیلت رکھنے والے تو جب فاضل طبقہ سے خطا کا صدور مانا جا سکتا ہے تو پھر یہ مفضول سے کیوں نہیں مانا جا سکتا ان سے تو بطریق اولا مانا جا سکتا اور یہاں پر آپ لکھتے ہیں کارین کروڑوں سلام روح بندیالوی کو جو پہاڑوں کے درمیان آرام فرما ہیں اپنے مرقد پرنور میں کہہ رہے ہیں قارین اے پڑنے والو یہاں یہ سلسلہ احکام شریعہ حضرت کی ایک عظیم وضاحت کس کی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی ایک عظیم وضاحت کیونکہ استاذ بھی کافی جلے ہوئے تھے ضربوں سے فرماتے ہیں یہ عظیم وضاحت باز کاظب مدعیان محبت اہل بیعت کو دعوت فکر دیتی ہے کاظب مدعیان کہ جو محبت اہل بیعت کے مدعی ہیں مگر ہیں جھوٹے پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت جو میں نے بھی پیش کی اور جو پیر صاحب نے بھی پیش کی اور مدعیان آج بھی اسی طرح رہے باز کہ باز مدعیان محبت اہل بیعت کو دعوت فکر دیتی ہے وَيُطَاهِرَهُم کے یہ مانا نہیں کہ اہل قصہ علیہ مسلام کے لیے جداغان احکام شریعہ بیجے ہیں تصویہ کی صفحہ نمبر چھپن پہ ہے یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کی اس خیال کو رد کر دیا یہ بھی اصلاح ضروری ہے کون سی کہ جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت اور چلو یہ تو غیرے سید ہے وہ سید ہے فرق کرو یقیناً فرق تو عدب و اطرام میں بہت زیادہ ہے مگر شریعت کا حکم تو یہ کیا ہے یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کے اس خیال کو رد کر دیا جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے آپ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ حضرت گولڑوی کی تحقیق و عقیدہ کے مطابق شریع احکام کے اطلاق کی حیثیت میں عام مسلمان اور اہل بیعت دونوں برابر ہیں شریع احکام میں دونوں برابر ہیں جو حکم ایک عام مسلمان کے لیے ہے وہی حکم اہل بیعت کے لیے بھی ہے یہ آج والے سارے لوگوں کو دعوت ہے پھر یعنی جو بیانیاں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے کا تھا وہی امام بندی علی رحمت اللہ لے کا تھا اور وہی بندانہ چیز کا ہے تو استاذ صاحب نے کہا اگر آج تو مجھے بیعدب کہتے ہو تو پھر یہ تو تمہارا فتوہ پیر میرے علی شاہ صاحب پہ لگے گا جا اور آج پشلوں کو میں کہتا ہوں جو مجھے کہہ رہے ہو یہ امام بندی علی پہ جائے گا اور جو امام بندی علی پہ جائے گا وہ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ پہ جائے گا یہ صفحہ نمبر دو سو سترہ سیف الاتاقہ اب فرمائیے کہ حضرت گولڑوی کی اس وضاحت شریعہ کو کیا کوئی سنی الکیدہ اہل بیعت کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گروہ معصوم نہیں اور یہ کہ خطا کا صدور ہو سکتا ہے اور یہ کہ احکام شریعت میں غیر سید اور سید صاحب ایک جیسے ہیں فرہ کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ پھر میرے علی شاہ صاحب پر بیعت 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 گستاخی کا فتوہ لگائے کہ وہ حل بیعت کی گستاخی کر سکتے ہیں جب وہ نہیں کر رہے تو فرمایا میں بھی نہیں کر رہا اور جب امام بنیال بھی نہیں کر رہے تو اس وضاحت شریعہ کو کیا کوئی سننی اور لقیدہ رافضی کی بات نہیں سننی اور لقیدہ اہل بیعت رضی اللہ عنہم کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے معلوم ہوا کہ کسی شریعہ اور فقی حکم کو سامنے لانا یا کسی دلیل شریعہ کی بنا پر مشایخ اور اہل بیعت رضی اللہ عنہم سے اختلاف کرنا گستاخی ہرگز نہیں بلکہ این دین ہے گستاخی ہرگز نہیں بلکہ این دین ہے اب یہ موضوع تو کے خطا والا معصومیت کے لحاظ سے یہ بہت طویل موضوع ہے تو آپ نے چلتے چلتے پھر یہ مثال بھی دے دی دو سو انیس صفحے پہ اس میں مثال دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں خلیفہ اول یعنی انہی دو شخصیات کے لحاظ سے ساری بات چلی تو دونوں کے لحاظ سے آپ نے حوالے میں خلیفہ اول حضرت شدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا اپنے پہلے خطبے میں جس جس کام مجھ اللہ تعالیٰ اور خلیفہ اکبر اس کی اس کی پہلوی نہیں کرنی ایسی صورت میں تم پر میری اطاعت واجب نہیں اس پر پھر لکھا کہ جو لوگ بر بنائے دلائل شریعہ مشایق سے اختلاف کرنے والوں کو گستاخ اور بے عدب وغیرہ کہتے ہیں ایسے اکل کے اندھوں اور قرآن تقلید کرنے والے عقیدت مندوں کو مذکورہ بالہ ارشادات باربی نظر رکھنی چاہیے یعنی امت میں سب سے بڑے پیر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ جن کے ہاتھ پر شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی کہ کتنے ہی بڑے انسان کا قول کیوں نہ ہو شریعت بہرحال شریعت ہے یہ جرم تھا بندیالوی رحمت اللہ علیہ کا کہ ان کے خلاف آستانے پہ تقریریں کرائی گئی جس آستانے کے بانی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی اور پاکستان کا پورا علمی جہان جن کے فیض سے روشن ہے انہی کے خلاف اور استاذ صاحب نے لکھا کہ وہ تقریر کرتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں اس مفتی کا نام لوں تو لوگ ابھی اس کو جوتوں کے ریچے دفن کر دیں کہ مجھے یہاں تک کہا گیا تو بہرحال یہ ایک موضوع میں اس کا سمیٹ رہا ہوں باقی اس پر اور بھی بہت سے آج کے مسائل کے موضوعات ہیں ایک عوام کے اندر غلطی ہے اس کی اصلاح بھی آپ نے کی آپ کے لفظوں سے ہی میں چونکہ وہ بات رائج ہے لوگوں میں وہ حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو باون آپ کہتے ہیں کہ آج کل کے سادات اور جاہل عوام سادات کو امتی نہیں کہتے سادات کو امتی نہیں کہتے امتی صرف غیر سید کو کہتے ہیں کہ یہ سید ہے وہ امتی ہے ہم نے خود اپنے کانوں سے کئی بار سنا اور اسی میں یہ کہ دیکھو یہ امتی ہو کر یہ ایسا لکھ رہا ہے یہ ایسا کر رہا ہے تو اس پر بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ خیال باطل ہے سادات کو امتی نہ کہنا یہ خیال باطل ہے کیونکہ امت سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ جو ہم غیر سید امتی ہیں تو کس کی امت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امت ہے اور دوسری طرف کیونکہ تقابل کے طور پر کہا جاتا ہے یہ امتی ہیں اور وہ سید ہیں تو کہتے ہیں تو جب سادات آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں اور امتی ہونے کو اپنی حتق سمجھتے ہیں سادات کہ ہمیں سید کہو ہمیں امتی نہ کہو تم غیر سید امتی ہو اور ہم سید ہیں تو بنجیلی علیہ 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 چونکہ منطقی ہیں تو آپ فرماتے ہیں آپ دو صورتیں ہیں اول یہ کہ سادات کسی نبی کی امت نہیں ہیں دوم یہ کہ سادات نبی علیہ 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 سرکار کی نہیں لیکن اور کسی کی امت ہوں گے مثلا حضرت عیسی علیہ 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 موسی علیہ 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 ہوں گے اور اگر عیسی علیہ السلام کی امت ہیں تو پھر نصرانی ہوئے اور اگر موسی علیہ السلام کی امت ہیں تو پھر یہودی ہوئے تو ہر دو صورت میں سعداد کی توہین ہے یعنی سرکار کی امت نہ بن کے تو ہر دو صورت میں سعداد کی توہین ہے تو اب موجودہ سعداد کو لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں بلکہ اس پر فخر بھی کریں یعنی یہ نہیں کہ جب ان پر امت کا رفض بولا جائے وہ کہے نہیں نہیں ہم تو نہیں امت امت تم ہو امت کہلوائیں اپنے آپ کو اور اس پر فخر بھی کریں ورنہ وہ شفاہ سے محروم ہوں گے اس بنیاد پر یہ وضاحت بھی آپ نے جو عوام میں سادات کے لحاظ سے ریج غلطی ہیں ادھر متوجہ کر آئی توجہت مبزول کر آئی اور باقی بہت سے مسائل پر انشاءاللہ اور کسی موضوع پر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ امام بنیالوی رحمت اللہ علیہ کے مرکت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین